موسیقی اسلام علیکم طویل عرصے بعد آپ لوگوں سے ملاقات ہو رہی ہے یہ میرا فیصلہ تھا کہ شو کا نام فیصلہ محفوظ ہے رکھا جائے اٹھارہ کے الیکشن آنے والے ہیں جون کا مہینہ رمضانوں کا مہینہ تھا گناہوں کی معافی مانگنے کا مہینہ جولائی کا مہینہ گناہگاروں کو ووٹ دینے کا مہینہ ہے جون کا مہینہ رمضان کا مہینہ تھا سچ بولنے کا جولائی کا مہینہ الیکشن کا مہینہ ہے جھوٹ بولنے کا جون کا مہینہ رمضان کا مہینہ تھا وعدے وفا کرنے کا مہینہ جولائی کا مہینہ الیکشن کا مہینہ ہے جھوٹے وعدے کرنے کا کیا کر سکتے ہیں سارے گناہگار تو نہیں ہیں کچھ نہیں بھی ہوں گے یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہم ایک جادو نگری میں رہ رہے ہیں بورڈ ڈالتے ہیں کسی کے ڈبے میں نکلتا کسی کے ڈبے سے الیکشن کے نئے فارم جب آئے تھے وہ میں نے دیکھا تو دو چور ایک جیل میں وہ فارم پڑھ کے کہہ رہے تھے یار اس دفعہ تو الیکشن میں ہم بھی کھڑے ہو سکتے ہیں سادق اور امین کا کولم ہی غائب کبھی چوری کی کولم غائب بینک کو ادھار دینا ہے کولم غائب آپ بےہودہ تو نہیں ہیں کولم غائب تو اس دفعہ تو لگ رہا ہے کہ 22 کروڑ لوگ الیکشن میں کھڑے ہوں گے اگر بات میں کیا ہوا کہ ایک چھوٹا فارم سپریم کورٹ کے طرف سے آیا کہ آپ کو یہ بھی بھرنا ہے تو جو سیاستدان ہیں ان پہ تو بجلی گر گئی مگر جو ووٹر ہیں انہیں ایسا لگا کہ ان کے گھر میں بجلی آ گئی سب خوش ہو گئے کہ اس دفعہ تو ایماندار آئیں گے الیکشن جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں آنے والے ہیں تو میرے پروگرام میں بھی زائیتر وہی لوگ ہوں گے جن کا تعلق کسی نہ کسی سیاسی جماعت سے ہے میرے پہلے مہمان ہیں آپ کا تعلق کراچی کی ایک سیاسی جماعت سے ہے ایم کیو ایم سے تشریف رہا رہے ہیں آئیے آئیے تشریف رکھیں بڑا اچھا لگا آپ نے اتنی عزت سے کار تشریف رکھیے بنات کل ہم سے عزت سے کون بات کرتا ہے کیسی بات کر رہے ہیں میں آپ سے بیٹھ تو نہیں کہہ سکتا تھا آپ نہ بھی کہتے تو بھی میں بیٹھ چاہتا آپ کا تعلق ایک سیاسی جماعت سے ہے ایم کیو ایم ایم کیو ایم سے تو اس کے بارے میں ذرا بتائیں مجھے ایم کیو ایم تو درحقیقت الطاف حسین حالی بھائی کی تھی دیکھیں الطاف حسین حالی جو ہے وہ تو ایک اردو شاعر تھے عدیب تھے ہمارا پروگرام عدب پہ نہیں ہے حالی نہیں لگاؤں گا تو کٹ جائے گا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر آپ رہنے دیں اس کو کراچی کی آبادی ہے تین کروڑ تین کروڑ دو نہیں تین کروڑ دو میں سمجھا نہیں کلات میرے ہاتھ جڑواں ہوئے ہیں دو دونوں لڑکے الحمدللہ ایک کا نام الطاف رکھا ہے ایک کا نام فاروق یہ نام کیوں رکھا ہے الطاف اور فاروق انشاءاللہ تا قیامت ساتھ رہیں گے ذاتی باتیں رہنے دیں حکومت نے مردم شماری میں کراچی کی آبادی کو کم کیوں کیا حکومت مردم شماری کا مطلب یہ سمجھ دیا کہ صرف مردوں کو گن لو ہماری بندیوں کو نہیں گنتے بندیوں کی وجہ سے الیکشن کمیشن پریشان ہے پھر بھی دیکھو الیکشن کروارے آپ کی بات میری سمجھ میں نہیں آئی حلقہ بندی بندی کا مطلب ہوتا ہے عورت میں کراچی کی آبادی کی بات کر رہا تھا بھارت سے کتنے آئے تھے برکت علی والد اور نادرہ بیگم والدہ دو لوگ آئے تھے گیارہ بہن بھائی مکہ چوک فیڈرل بھی ایریا مکان نمبر نو سو ننیانوے بٹا ساڑھے نو میں پیدا ہوئے گیارہ بھائی بہن کراچی میں پیدا ہوئے الحمدلہ جب گیارہ بھائی بہن کراچی میں پیدا ہوئے فیڈرل بھی ایریا جی جی وہ بھی کراچی میں ہے جب گیارہ بھائی بہن آپ نے سوال سننے میرا جب گیارہ بھائی بہن کراچی میں پیدا ہوئے فیڈرل بھی ایریا میں تو پھر وہ مہاجر کیسے ہوئے والد مہاجر والدہ مہاجر اولاد سندھیا پختون تو نہیں ہو سکتی اب حساب کا بڑا آسان سا سوال ہے مہاجر پلس مہاجر is equal to مہاجر گیارہ بہن بھائی ہیں سب کی شادییں ہو چکی ہیں کسی کے آٹھ بچے ہیں کسی کے ساتھ کسی کے چھے کسی کے آٹھ بچے کسی کے ساتھ بچے کسی کے چھے بچے آپ کے کتنے ہیں کلہ تک ساتھ تھے اب جڑوا ہو گئے تو میرا نو بچے ہیں خاندانی منصوبہ بندی ایک ادارہ ہے قومی مجھے معلوم ہے میرے پھپا کی لڑکی کام کرتی ہے اس میں اس کے ما شاء اللہ سے چھے بچے ہیں چھے کے چھے لڑکے بشیر اللہ صغیر اللہ مشیر اللہ وزیر اللہ دو چار کے نام بھی مزید نہیں آرہے نہیں تو وہی بتاتے تھا آپ کو بشیر اللہ مشیر اللہ وزیر اللہ صفیر اللہ یہ وقفہ بہت ضروری ہے یہ پروگرام کا تو وقفہ خاتم ہو گیا ہے ان کے پھپا کی بیٹی کے وقفے کا مجھے نہیں پتا وقفے سے پہلے آپ نے بتایا آپ کے پھپا کی بیٹی خاندانی منصوبہ بندی کے دارے میں کام کرتی ہیں جہاں ان کے چھے بیٹے ہیں ما شاء اللہ ان کے میاں کیا کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے بیوی کی آمدنی پہ گزارا ہے ان کا نام صفدر ہے سارا محلہ انہیں کیپٹن صفدر کہتا ہے سارا محلہ ان کو کیپٹن صفدر کیوں کہتا ہے مکہ چو کرکٹ 11 کی کرکٹ ٹیم کے کیپٹن ہے کرکٹ کھیلنا آتا ہے نہیں دادا گری سے کیپٹن بن گئے بہاد ہو رہے ہیں پاجامہ پہن کے اوپن کرتے ہیں نئی گیند کہیں بھی لگ جائے اس تک نہیں کرتے ہیں آج کل مہاجر کس پارٹی کی طرف ہے دیکھیں نا میں ہومورک کرکے نہیں آیا کوئی آسان سا سوال پوچھے نا یہ تو مشکل ہے اس سے ادھا آسان سوال اور کیا ہو سکتا ہے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آج کل مہاجر کس سیاسی پارٹی کی طرف ہے مہاجر حلیم پارٹی کی طرف ہے آج کل سارے مہاجر حلیم پارٹی کی طرف ہے حلیم پارٹی یہ کونسی پارٹی ہے جہاں چار دے گئیں چڑی دے گئیں وہاں سب جمع ہو جاتے ہیں میں نے تو مصطفیٰ بھائی سے کہا تھا کہ اپنی پارٹی کا نشان حلیم رکھ لو ایمان سے سارے مہاجر آپ کی طرف ہو جائیں گے اچھا یہ بتایا ہے سب کو حلیم کھانے کا شوق ہے بہت لگتا ہے بچپن میں مہاجروں کو گھر والوں نے دودھ کے بجائے حلیم پلائیا تھا اچھا یہ خواتین ایم کیم چھوڑ چھوڑ کے کیوں جا رہی ہیں ابھی سارے بھائی ہیں ابھی زبان کا استعمال دیکھیں سارے بھائی ہیں ایک بھی چچا زاد ہوتا چھوڑ کر نہیں جاتی مطلب اندازہ کرو ٹیسوری بھی بھائی نکلے یہ ٹیسوری بھائی کون ہے اللہ جانتا ہے یا فاروق بھائی جانتے ہیں کہ ٹیسوری بھائی کون ہے ہم تو نہیں جانتے ابھی ٹینشن سے پہلے ٹیسوری بھائی کے یہاں حلیم کی دعوت تھی ساری مہاجر پارٹیاں وہاں پہ جمع تھی میرے پاس کسی کا فون آیا کہ وہ ادریز بھائی ہے نا ان سے کہہ دیں کہ ان کے والد انتقال ہو گیا میں چلا گیا ان کے پاس پتہ چلا وہ حلیم کی خوشی میں فون گھر پہ بھول گئے تھے میں نے دیکھا تو بڑا سا ایک پیالہ حلیم کا بھر کے اس پہ پیاز چھڑک رہے ہیں مسالہ چھڑک رہے ہیں میں نے کہا بھائی آپ سے بات کرنی ہے مگرہ بولے حلیم کھا لوں پر اس کے بعد بات کرنی ہے جب آدھا پیالہ کھا چکے میں نے کہا بھائی بات کرنی ہے آپ سے بھائی بھائی تھوڑا کام کھا لوں حلیم کھائے گئے دس منٹ کھڑا رہا ہے وہاں دس منٹ بعد میں ان کو بتایا میں نے کہا بھائی آپ کے اببہ کا انتقال ہو گئے کہہ لے کہ دیکھو اللہ مہاجروں پر مہربان ہے پیالہ ختم ہونے کے بعد اببہ کے انتقال کی خبر ہے مکم لندن مکم بہدرباد مکم پی آئی بی کالنی مکم ڈیفنس مکم ملیر مکم انگلستان جوہر آپ مکم دبائی بھول گئے مشرف بھائی مشرف بھائی مشرف بھائی کا مکم سے کیا تعلق بھائی برت مہاجر نہیں مشرف صاحب مکم میں نہیں ہے میں آپ کو لائیو نہیں بتا سکتا آپ وقفہ لیں میں آپ کو وقفہ کے ذوران بتاتا ہوں کہ کیا ہے مکم آپ مجھے بتائیں ابھی یہاں نہیں بتا سکتا ابھی یہاں بتایا تو باہر نکلتی پکڑ لیں گے یہاں نہیں بتا سکتا آپ وقفہ لیں وقفہ کے ذوران بتاتا ہوں مشرف بھائی کے لیے وقفہ وقفے کے دوران میرے مہمان نے جتنی باتیں میں مشرف صاحب کے لیے کی ہیں سب غلط ہیں انہیں پتہ ہی نہیں کہ مشرف صاحب کیا ہے کیا تھے اور کیا ہوں گے کچھ نہیں پتا ان کو اچھا مہاجروں کی چھے جماعتیں مننی ہیں آپ کس جماعت کی طرف ہیں ہم تو نصرین جلیر باجی اور خوشبخ شجاعت باجی کی طرف ہیں وہ بتا کر نہیں دے رہی کہ وہ کس جماعت کی طرف ہے گھر والے وہ کرکٹ کے دیوانے یعنی پی ٹی آئی کی طرف ہے ہم موز ہے نام نہیں لے تو ان کا اگر نام لیا تو اس کی سزا دس تماشے ہیں یہ ہماری آئین میں نئی شخ ہے میں بھی کلی کھا کے آیا ہوں بہتر آدمی دیکھ لیں حالانکہ صرف پی ٹی کہا تھا آئی بھی نہیں کہا تھا آئی خود ہی نکل گی تماشے کھا کے مہاجروں پاس پیسہ کم سے آئے جتنی ترقی مہاجروں نے سندھ میں کیے اتنی پنجابیوں نے موٹر وے میں نہیں کیا یقین کورا پان کھا کے سو روپے کے نوٹ سے تو مو ساف کرتے ہیں یہ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں تاریخ سب کچھ بتا دیتی ہے تاریخ کیا مطلب ہے ہسٹری لالو کھیت سے پی آئی بھی یعنی سائیکل سے موٹر سائیکل پی آئی بھی سے فیڈرل بھی ایریا یعنی موٹر سائیکل سے آلٹو فیڈرل بھی ایریا سے سوسائیٹی یعنی آلٹو سے ٹویٹا سوسائیٹی سے دیفنس یعنی ٹویٹا سے بی ایم ڈاویو دیفنس سے کے ڈی اے یعنی بی ایم ڈاویو سے پرادو کے ڈی اے سے کلیفٹن دو لینڈ کروزر کلفٹن سے چھپکے سے دوبائی لندن ہیوستن پھر نوریٹر آپ نے تو پریشان کر دیا پی آئی بی سے پلان لالوکھے سے سائیکل سائیکل سے موٹر سائیکل موٹر سائیکل سے آلٹو آلٹو سے سیوک سیوک سے بی ایم ڈیو بی ایم ڈیو سے لینڈ کروزر لینڈ کروزر سے پرادو پرادو سے نیو یورک ہیوستن دوبائی آپ کا رہتے کبھی وزیر بننے کا موقع نہیں ملا اس لیے جہاں رہتے تھے وہی رہتے ہیں ایم کیا میں جتی جماعتیں ہیں کون سے جماعت جتے ہیں بات یہ ہے کہ ایک بہت مشہور ایکٹر تھا بروس لی اس کی بہن ہر دفعہ پاکستان آ جاتی ہے اور سارا مسئلہ خراب ہو جاتا ہے بروس لی کے بہن پاکستان آ جاتی ایلیکشن کے دورہ کون سے بہن بروس لی کی بہن کا نام ہے دھاندلی 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 اس دفعہ دھاندلی ہونا بہت مشکل ہے ابھی شرد لگا رہی ہو دھاندلی ہوگی بتا رہا پھر ابھی ابھی نہیں کہیں مطلب یہ آپ کی پارٹی نہیں ہو رہی امکی امکی ارام سے بات کریں میرا مطلب ہے دھاندلی ہوگی ہوتی ہے بتاکہ کون سے امکی ام جیتے گی اس کا جواب تو رینجر کا کوئی سپاہی دے سکتا ہے مجھے تو نہیں معلوم ویسے اس دفعہ الیکشن آرام شریع ہوں گے حالات خراب ہوں گے بتا رہا ہوں گے بری باتیں زبان سے نہ نکالیں پس اتنا بتا دیں الیکشن کون جیتے گا الیکشن کون جیتے گا راز کی بات ہے آپ کو بتا رہا ہوں کسی کو بتائیے گا مجھے لگتا ہے اس بار نیوی اور آرمی ٹاسک کریں گی جو ٹاسک جیتے گا وہ پہلے بیٹنگ کرے گا تب تک انڈر ٹیکر حکومت چلتی رہی گی ابھی انڈر ٹیکر نہیں کیئر ٹیکر ایک ہی بات ہے اچھا وقت ختم ہو چکا ہے نون لکھ کا نہیں میرے پروگرام کا اچھا اچھا وہ اصل میں ابھی دو تین منٹ ہیں میرے خیال میں ایم کیم والے پریشان ہیں نا کافی آج کل کس وجہ سے پندرہ بیس لوگوں کے وارنٹ نکل آئے ہیں اب مجھے نہیں معلوم مجھے تو سال بھر پہلے سے معلوم تھا اسی وقت میں نے گزل لکھ دی تھی آپ شاعری بھی کرتے ہیں صرف مہاجروں کے لیے اور جلدی سنائیے سنا دیتا ہوں آپ کو یہ فیض صاحب کی زمین پہ لکھی ہے نصیب آزمانے کے دن آ رہے ہیں نصیب آزمانے کے دن آ رہے ہیں کہ اب جیل جانے کے دن آ رہے ہیں آلا آلے صبح سے گلی میں کھڑے ہیں جو فوجی صبح سے گلی میں کھڑے ہیں جو فوجی صبح سے گلی میں کھڑے ہیں جو فوجی قریب ان کے آنے کے دن آ رہے ہیں آزا بڑے آزا بڑے لگا دو اب آنگن میں چپکے سے رسی لگا دو اب آنگن میں چپکے سے چپکے سے رسی لگا دو آنگن میں چپکے سے رسی چپکے سے رسی پیجامہ سکھانے کے دن آ رہے ہیں آزا بڑے آزا بڑے جو گولے چھپائے سرے راہ رکھ دو جو گولے چھپائے سرے راہ رکھ دو جو گولے چھپائے سرے راہ رکھ دو گولے گولے گولہ باروت کی بات ہو رہی ہے اچھا گولے جو گولے چھپائے سرے راہ رکھ دو کہ پھٹنے پھٹانے کے دن آ رہے آدھا بلے آدھا بلے شیر پسند نہیں آ رہے آپ کو لگتا ہے نہیں نہیں بہت اچھی غضل ہے جس التاف بھائی کو تھا یاد رکھا جس کا یہ وہ نہیں ہے جن پر پابندی ہے جس کوئی اور ہے جس التاف بھائی کو تھا یاد رکھا اسی کو بھولانے کے دن آ رہے ہیں غضل تو اچھے آپ کی پزر میں لکھتے ہیں آدھا بلے آپ نے یہ غضل ایمکیم والوں کو سنائی اب یہ پاہل ہو رہی ہے پھر زبان میرا مطلب ہے ایمکیم والوں کو کیوں سناؤں گا میں غضل جماعت اسلامی والوں کو سنائی ہے میں نے یہ ایک بال بتا دوں کراچی میں کچھ بھی ہو جائے ماجر ہی جیتے گا کراچی میں کچھ بھی ہو جائے جیتے گا ماجر یہ جو متحدہ تھی یہ الگ ہو گئی ہے متھ الگ ہو گیا تحدہ الگ ہو گئی ہے جب متھ تحدہ سے نکل جائے تو متحدہ کیسے رہے گی دعا کریں ان کے دعا قبول ہو اور کراچی سے ماجر جیتے آخری بات میں اور کہوں گا آپ سے آپ کی تصویر دیکھی تھی میں نے مصطفح کمال صاحب کے ساتھ تو وہ آپ سے کیا کہہ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ آجو 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 ہمارے پاس آجو ہم تو سب کو سب کو محبت بانتنے آئے ہیں محبت محبت پیار پیار محبت بانتنے آئے ہیں میں نے کہا پھر محبت بانت لو سیاست باد میں کل لینا یہ تھے ایم کی ایم کے ممبر پریشان ہیں سب پریشان ہیں کراچی پریشان ہیں پس ہمیں دعا کرنا چاہیے کل ملاقات ہوگی اجازت دیجئے خدا